موسیقی خواتین کو قتل کرنے والے زیادہ تر ان کے قریبی عزیز ہی ہوتے ہیں وہ کبھی غیرت اور کبھی عزت کے نام پر ان کی جان لیتے ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان اختلافات شروع ہو جائیں تو تشدد کی صورت میں اس کا نشانہ بھی خاتون ہی بنتی ہے کراچی کے ایک گھر سے بھی حاملہ خاتون کی لاش ملی تھی جسے خودکشی کا نام دیا گیا مگر خاتون کے شوہر کا بیک گراؤن دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ ڈال میں کچھ کالا موجود ہے کوئی خاتون کسی بھی مرد سے دوستی کر سکتی ہے مگر ایک حد میں رہتے ہوئے اور ان مردوں سے دوستی کرتے وقت ان حدود کا خیال رکھنا اور بھی ضروری ہوتا ہے جو پہلے سے شادی شدہ ہوں اس کے باوجود خواتین جو شادی شدہ مردوں کے ساتھ دوستی کے بعد شادی کا ارادہ کر لیتی ہیں وہ اپنے ساتھ دوسروں کا گھر بھی تباہ کرتی ہیں اس لیے کہ کچھ مردوں کے لیے بہت ساری شادیاں کرنا صرف ایک مشغلہ ہی ہوتا ہے ایسے ہی ایک شخص کے گھر سے جب اس کی بیوی کی لاش ملی تو تفتیش نے کیا روخ اختیار کیا آئیے دیکھتے ہیں ستائیس فروری کی صبح اتحار ٹاؤن تھانے کو اطلاع ملی کہ بلدیا ٹاؤن گلچن غازی میں ایک گھر میں خاتون کی سر پر گولی لگی لاش ملی ہے پولیس جب موقع پر پہنچی تو مرنے والی عورت کے شہر وقہ آرتنولی نے پولیس کو بیان دیا کہ اس کی بیوی منیزہ نے سر پر گولی مار کر خودکشی کر لی ہے پولیس نے موقع سے لاش کو ذابتے کی کاروائی کے لیے ہسپتال بھیج دیا پولیس حکام کے مطابق قانونی کاروائی کے لیے جب پولیس وقہ آرتنولی کے گھر پہنچی تو لاش کا معاینہ کرنے کے دوران ہی یہ بات سامنے آگئی تھی کہ یہ خودکشی نہیں ہے بلکہ قتل کی واردات ہے 26 فروری کو ایک تھانے پر صبح اطلاع ملی تھی کہ گلچن غازی کالو نے جی سیون کے سٹاپ کے قریب ایک گھر میں ایک خاتون نے خودکشی کر لی جا کر دیکھا ایک گھر کے اندر جس کی نشاندہی کی یہ تھی اس گھر کے اندر جب پہنچے ایک کمرے میں ایک خاتون کی لاش پڑی ہوتی جو خون میں لات پڑ اس کو ہم نے دیکھا تو کافی بڑا زخم تھا ماتھے پہ اور ایک چھوٹا سا زخم تھا پیچھے سر کے پیچھے تو ضروری ہو گیا تھا کہ وہ خودکشی نہیں تھی کہ ہم اس کا پوسٹ مارٹم کرواتے ہیں شک کی بنیاد پر پولیس نے لاش کا پوسٹ مارٹم کروایا تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آگئی کہ منیزہ کی ہلاکت خودکشی نہیں بلکہ یہ قتل کی واردات ہے اور یہ انکشاف بھی ہوا کہ وہ نو ماہ کی حاملہ تھی یعنی کہ یہ دھورے قتل کی واردات تھی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ لاش کئی گھنٹے پرانی تھی اس کا پوسٹ مارٹم لیڈیز ایم ایلو نے کیا ہے اور اس نے اپنی رپورٹ دیا کہ اس خاتون کے پیٹ میں ایک بچہ تھا جو تک تقریباً نو مینے کا تھا ڈیلیوری ہونے والا تھا آج کل اور وہ بھی فوت ہو گیا ہے اور مزید اس نے بتایا کہ یہ ڈیڈ باڈی صبح کی فریش نہیں ہے بلکہ تقریباً آٹھتاس گھنٹے بیک اس سے بیک اس نے ٹیم دیا پوسٹ مارٹم کروانے کے بعد ایس ایم ایم نے بتا دیا کہ یہ کنڈیشن ہے کہ یہ اس کو مڈر کیا گیا ہے یہ قتل ہے یہ خود کچھ ہی نہیں ہے جب بقار تنولی کو پولیس نے اپنی شریک حیات کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا تو اس نے پولیس کو ایک کہانی سنائی آپ بھی سنیے وہ کہانی میڈیکل لپورٹ آنے کے بعد پولیس بھی شش و پنج میں مبتلا ہو گئی تھی کہ کون ہو سکتا ہے منیزہ کا قاتل پولیس اپنی تحقیقات میں مصروف تھی کہ اسی دوران مقتولہ منیزہ کا معموبی اتحار ٹاؤن تھانے پہنچ گیا جس نے تمام حالات و واقعات پولیس کے سامنے رکھے تو پولیس نے اس کی مدعیت میں مقتولہ منیزہ اور اس کے بچے کی ہلاکت کے واقعے کا مقدمہ مقتولہ کے شہر کے خلاف درج کر لیا اور مقتولہ کے شہر وقع تنولی کو گرفتار کر لیا پولیس کو بیان اپنا دیا کہ میری بھانجی ہے منیزہ جس کی شادی دو سال پہلے وقع خان تنولی سے ہوئی تھی جو کہ یہ آنگلشن غازی میں رہ رہے تھے کہ مجھے یقین ہے کہ میری بھانجی کو اس کے شہر وقع خان نے اپنی پہلے والی ایک بیوی سے مل کے اس کو قتل کر دیا ہے پولیس کے مطابق اس کیس کے حالات اور پسے منظر اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ وقع تنولی ہی اپنی بیوی کا قاتل ہے ملزم نے دوسری شادی کے بعد بھی اپنی عادت نہیں بدلی تھی اور وہ ایک عورت نادیا کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا جو پہلے سے شادی شدہ تھی پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم انتہائی ہوشیار اور چالاک انسان ہے اور نادیا کو حاصل کرنے کے لیے اس نے چند سال قبل اس کے دبائی پلٹ شہر کو ڈکیتی اور اقدام قتل کے جھوٹے کیس میں پسانے کی کوشش بھی کی تھی لیکن سیول ہسپتال کے ڈاکٹروں نے میڈیکل ریپورٹ میں اس بات کے انکشاف کیا کہ وقع تنولی نے خود کو ہی گولی ماری ہے جو اس کی لیفٹ وہ ہے ٹانگ پنڈلی اس پہ فائر ہوا تھا اور جب ہم نے اس کو میڈیکل کے لیے بھیجا تو ڈاکٹر نے کلیر کٹ لکھ کے دیا کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے ایفی آر تو اس نے کٹوا دی تھی کسی شخص کے خلاف ہم نے میڈیکل جب اس کا لیا تو یہ بات سامنے آئی تفتیش مکمل کرنے کے لیے جس شخص کے خلاف اس نے ڈکیتی کی ایفی آر لاج کروائی تھی اس کو ہم لے آئے تھے جب اس کو ہم پکڑ کے لائے تو اس نے بتایا کہ جناب ایسی بات نہیں ہے میں نے کوئی ڈکیتی وغیرہ نہیں کی ایکچل یہ ہے کہ یہ میری بیوی پہ کابز ہے میں آؤٹ کنٹری ہوتا ہوں اور یہ میری بیوی پہ کابز ہے اب یہ مجھ سے زبردستی طلاق لینا چاہتا ہے اور یہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے جبکہ میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا ملزم انتہائی ہوشیار اور چالاک انسان ہے اور وہ چند سال قبل اپنی شادی شدہ ماشوکہ کے شوہر کو جھوٹے کیس میں پھسانے کی کوشش بھی کر چکا ہے پولیس کی تفتیش اپنی جگہ لیکن مریضہ کے قتل کے الزام میں گریفتار ہونے والا ملزم وقار اپنی بیوی کے قتل سے ہی انکاری ہے اور کہتا ہے کہ اس کی بیوی کو نادیا سے اس کی دوستی پر اعتراض تھا جب اس کے کئی بار منع کرنے کے باوجود بھی وہ نہ صدرہ تو اس کی بیوی نے دلبرداشتہ ہو کر خودکشی کر لی اتحار ٹاؤن پولیس کے ہاتھوں گریفتار ہونے والے اس ملزم کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے اس نے دو شادیاں کی مگر اس کے بعد ایک اور لڑکی سے پیار کر بیٹھا جس کی وجہ سے اس کی زندگی جہنم بن گئی لیکن اب کہتا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر تباہ کر دیا ہے مونیزہ کی قتل کی اطلاع پر مونیزہ کی ماں کراچی پہنچ گئی ہے اس کا کہنا ہے کہ قتل ہونے سے چند گھنٹے قبل اس کی بیٹی نے فون پر اس سے بات کی تھی وہ بہت خوش تھی ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ خودکشی کر لے اس نے منت مان رکھی تھی کہ اگر اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تو وہ عمرے پر جائے گی میری بیٹی نے اس رات کچھ بات نہیں کی کچھ جگڑا ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے پلین سے مارا گیا پلین سے مارا گیا اس کی یہاں بیٹا پیدا ہونے والا تھا اس وجہ سے مارا گیا ایک بیٹی تھی وہ اس نے اگلے دو دن پہلے مجھے کہایا کہ میں نے عمرہ مانا ہے اللہ کرے ہمیں مجھے بیٹا ہو جائے مقتولہ کی والدہ کا کہنا ہے کہ اسے پہلے سے ہی ڈر تھا کہ اس کی سوطن کہیں حسد میں آ کر اس کی بیٹی کو زہر نہ دے دے جس کا ذکر وہ کئی بار وقار کے گھر والوں سے کر چکی تھی اور اس کی جو بیوی تھی آیا دن جگڑا کرتی تھی کہتی تھی کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر کے تیرے ذمہ لگاؤں گی تو میں نے اسے فون کیا میں نے کہا وقار یہ نہ ہو یہ میری بیٹی کو زہر دے دے اس نے کہا آپ مجھے سمجھ دی کیا ہے میرے جو دروازے کے آگے سے شہر بھی جھک کے جاتا ہے بے بس منیزہ کے قتل میں اس کا شوہر ملوث تھا یا کوئی اور سب کچھ جاننے کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقتے کا آپ سما کے ساتھی رہیے پروگرام پرائم سینڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید منیزہ خودکشی کیسے کر سکتی تھی اس نے تو اولاد کی پیدائش کے لیے منت مان رکھی تھی جس کی گوا اس کی ماں تھی دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا منت مانی تھی اتحار ٹاؤن تھانے کے شعبہ تفتیش کے انچارج کے مطابق منیزہ کی پرسرار موت کے تمام شواہد وقار کے خلاف جاتے ہیں شعبہ ہے کہ دو شادیاں ہونے کے باوجود بھی تیسری عورت سے تعلقات اور پھر اسی بات پر منیزہ کا اپنے شہر سے جھگڑنا اور منیزہ کے ہاں اولاد کی ممکنہ پیدائش نے اس کی سوطن کو اس کے خلاف کر دیا تھا اس لئے ملزم وقار نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ مل کر اپنی دوسری بیوی کو قتل کر دیا اسی طرح کے شبہات کا اظہار مقتولہ کی والدہ نے بھی کیا بات ہے اس کو قتل کرنے کی وہ سباب یہی بن سکتے ہیں کیونکہ اس نے آر ای ڈی دو شادیاں کی ہوئی ہیں اور باوجود اس نے کئی عورت بھی دوستی اپنی رکھی ہوئی ہے اور یقیناً یہ عورت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا شہر اس کی موجودگی میں کسی اور عورت کی طرف دیکھے اور اسے وہ صاحب زہر ہے اس سے اس کی دوستی ہے وہ اس کی بیوی یقیناً برداشت نہیں کر سکتی تو ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اسی بات پر تنازہ ہو اور اس نے غصے میں آکے فیر کر دیا مقتولہ منیزہ کی دکھی میں اپنی بیٹی کی ناگہانی موت کا ذمہ دار اس کی سوطن اس کے دیور اور اس کے شہر کو سمجھتی ہے اس کا کہنا ہے کہ فوزیہ اور راشد کو گرفتار کر کے انہیں بھی سزا موت دی جائے وہ چور جو ہے راشد اور اس کا فوزیہ وہ غائب ہے دونوں یہ کہتے لینا یہ تینوں کہتے لیں جس نے مجھے صویرے پون کیا وہ عبد آباد سے کیسے آیا ان کے گھر منیزہ کا شہر وقار گرفتار ہو کر جیل کی سلاحوں کے بیچے جا چکا ہے لیکن اس کی غمزدہ والدہ کا کہنا ہے کہ اسے سکون تب ہی ملے گا جب اس کی بیٹی کی سوطن اور دیور کو گرفتار کر کے سزا دی جائے گی دیکھتے ہیں کہ سکھی ماں کی یہ فریاد کب رنگ لاتی ہے کیمرمن خالد شیخ کے ساتھ سالک شاہ سماں کراچی راولپنڈی کے نواحی علاقے میں ایک جماع سالہ لڑکی کو قتل کر دیا گیا تھا مگر پولیس کی ناقص تفتیش نے مقدمے کو خراب کر دیا آئیے دیکھتے ہیں کہ لڑکی کو کیسے قتل کیا گیا اور پولیس نے کیا کاروائی کی راولپنڈی کے نواحی علاقے میں لڑکی کا قتل پولیس کی ناقص تفتیش ملزمان آزاد انپڑ مدعی پیروی نہیں کر سکتا پنڈی کے نواحی علاقے کوٹلی ستیاں کے گاؤں چنیری میں رہائش پذیر انیس سالہ نیلم سکول میں پڑھاتی تھی دو فروری کو قریبی عزیز کے گھر گئی رات گئے نیلم کے والد کو بتایا گیا کہ اس کی بیٹی نے خودکشی کر لی بفتر نیلم گفتار کا والد ہے اس کو بھی یہی سمجھایا گیا کہ آپ یہ بچی خودکشی کی ہے ہمارے گھر تھی یہ اس کے چچے ہیں وہ بھی پریشان ہو گیا چونکہ اقدم اس کو یہ بتایا گیا کہ اس نے خودکشی کی ہے اس کے بعد پولیس آ گئی ہے مطلقہ پولیس علاقہ پولیس صاحب انسپیکٹر نظر ممن اور اس کے ساتھ عطا ممن صاحب انسپیکٹر تھا ایک ملازم اور تھا جب وہ پہنچے تو میں نے ان کو بولا کہ مجھے ہمیں بچی دکھائی جائے کہ کہاں ہے انہوں نے کہا وہ مرچری میں ہے جازت نہیں ہے جو اس کے چچے تھے یا یہ وہ کہتے تھے کہ جازت نہیں ہے میں نے کہا کیسے جازت نہیں ہے ہماری بچی ہے ہمیں دیکھنے کا آکھونا چاہی پھر اس صاحب انسپیکٹر نے کہا چلو میرے ساتھ چلو مام اندر گئے ہیں بچی کو دیکھا تو گولی جو ہے اس کے لیفٹ سائٹ پر کان کے پیچھے لگی ہوئی تھی اور پشانی سے نکلی ہوئی تھی آگے زمنی بیان میں مقتولہ کے والد نے ان تمام رشتداروں کو نامزد کر دیا جن کے گھر میں نیلم کی موت واقع ہوئی لیکن اب ملزمان کانون کی گرفت میں نہیں آ رہے میڈیکل ریپورٹ کے مطابق نیلم کو پیچھے سے سر میں گولی ماری گئی جبکہ پولیس نے کمرے سے مزید تین گولیوں کے خول بھی برامت کیے تھے مقدمے کی پیروی کرنے والوں کا کہنا ہے کہ پولیس ملزمان کو فائدہ پہنچانے کے لیے قتل کو خودکشی کا رنگ دے رہی ہے پہلے خودادادلیلہ صاحب نے کہا کہ قتل ہے ایس پی صاحب نے کہا کہ قتل ہے پھر وہ ایسے چو صاحب بدلی ہو گئے اسی دن رات کو صبح جو ملک محمد خان صاحب آئے ہیں انہوں نے کہا کہ دو سو پرسنٹ یہ قتل ہے انہوں نے اپنا تفتیشی لائے اس نے اچھی رپورٹ بنائی ہے چار پانچ آدمی جو ہے اس نے نومینیٹ کر دیئے اور جب یہ ان کو پتا چلا کہ یہ آدمی نومینیٹ ہو گئے ہیں اسی دن رات کو یہ ملک محمد صاحب یہاں سے پوسٹ ہو گئے ہیں ایسے چو صاحب اور وہ تفتیش بھی بدلی ہو گئی ہے دوسری جانب ایف آئیار میں نامزد ملزیمان کے وکیل کا کہنا ہے کہ نیلم کی موت خودکشی ہے اور نامزد افراد کو پھسانے کے لیے بعد میں درخواست دے دی گئی یہ اچانک پسٹل تھا پڑا ہوا ایک تقیئے کے نیچے اور اس تقیئے کے نیچے جو اس کا جو سٹپ کا حضرت تھا توسیق اس کا وہ پسٹل تھا رات کے ایک بجے اس نے پسٹل اٹھایا بولوڈڈ تھا اس سے فائر ہو گیا اور یہ اکسیڈنٹل ہے اور اس میں کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے کوئی حقوہ نہیں ہے خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ دہی لاکھوں میں خواتین پر مظالم معمول ہیں مقدمات کی پیروی غریب اور انپڑ کرتے ہیں جہاں ملزمان سزا کے انجام کو نہیں پہنچ پاتے ہیں وریب آدمی جو ہے وہ مختلف وجوہات کی بنیاد کے اوپر کیس پرسیو نہیں کرنا چاہتا کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے اس کے اوپر دبا ہوتا ہے دوسری پارٹی کا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر یہ بھی احساس ہے کہ اگر ہم قانون کا راستہ اختیار کریں گے تو ہم انصاف نہیں ملے گا کیونکہ نہ ہمارے پاس وہ وسائل ہے نہ پیسہ ہے نہ ہم پرسیو کر سکتے ہیں پتاصل لڑکی کے والد نے پہلے کاروائی نہ کرنے کی تحریر لکھ دی لیکن اب وہ قاتلوں کے گرفتاری کا مطالبہ کرتا ہے تب تیسری سار اتنا ہی کام کر رہا ہے کہ میں جو بتایا کہ ایک آدمی گرفتار ہوا ہے جو کہ آرام سے ادھر رہا ہے اور اس کے بعد وہ جیڈیشنل ہو گیا ہے اس سے کچھ پوچھا نہیں کیا ہے کہ کیوں ماری ہے تمہیں گھر کی راولپنڈی پلیس کے افسران نوجوان لڑکی کے صفاق قتل پر موقف دینے کو تیار نہیں جنہوں نے ایک قتل کو خودکشی کا رنگ دے کر نوجوان لڑکی کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں سنگین غفلت کی کیمرامین ندیم شیخ کے ساتھ آمیر سعید باسی سما راولپنڈی منڈی بہاودین کی ایک خاتون اپنے سسرال میں پورسرار طور پر دم توڑ گئی سسرالیوں کا کہنا تھا کہ اس نے خودکشی کی ہے مگر خاتون کے برسہ اسے قتل قرار دیتے رہے اس معاملے کو فوری حل نہ کیا گیا اور متوفی خاتون کا بھائی انتقام لینے اس کے سسرال پہنچ گیا نتیجہ کیا نکلا آئیے دیکھتے ہیں منڈی بہاودین کے گاؤں تارہ ٹپی کے رہائشی نوجوان بلال کی بہن روبینہ کی شادی کچھ عرصہ قبل اپنے ہی گاؤں کے رہائشی بشیر احمد کے چھوٹے بھائی نظیر احمد کے ساتھ ہوئی تھی شادی کے بعد گھر میں اکثر جگڑا رہتا تھا ایک روز ربینہ کے سسرال سے بلال کو فون آیا کہ روبینہ فوت ہو گئی ہے سفوری طور پر وہاں پہنچے تو دیکھا کہ روبینہ کلاش کمرے میں پڑی تھی سسرال والوں نے بتایا کہ اس نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر گلے میں پھندہ ڈال کر خودکشی کر لی ہے پولیس نے بھی اسے خودکشی قرار دے دیا روبینہ پریشان رہتی تھی اس کی ماں بھی اسے ملنے آئی ہوئی تھی روبینہ نے گلے میں پھندہ ڈال کر خودکشی کر لی اس کے گھر والوں کو بھی معلوم ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے ہم نے اسے کبھی کوئی پریشانی نہیں دی تھی معمولی لڑائی جھگڑے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ روبینہ نے کیوں خودکشی کی پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم سے تفتیش کی جا رہی ہے بلال کی بین کدھر شادی ہوئی تھی مقتول کے بھائی کے ساتھ وہ چند دن پہل وہ فوت ہو گئی ان کو شبہ تھا کہ انہوں نے اس کے ساتھ کچھ کیا ملزم کٹھیالہ شیخہ سے آکے در تارہ ٹی بی نوائی گاؤں آدھر آکے اس نے اس بشیر نامی شخص کو کلارہ کے وار کر کے زخمی کیا جو بعد میں زخم و گتاب نا لاتے ہوئے سے والے اسپتال اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی انہوں نے میری بین نے ماریا تو میں انہوں نے مار دیا دو دنہوں نے رالتے انہوں نے ماریا تو میں کہلا گیا ادھر سے میں انہوں نے مارتے بھاننے کوئی شکل ہے انہوں نے مجھے پکڑ لے انہوں نے بہت مجھے مارا ہے مقتول کے ورثہ نے اللہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزم کو جلدل جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے کامرامین مرتضی اجاز اور ساتھی رپورٹر دیوان ادل کے ساتھ آمش ازاد سما منڈی بھاو دی خواتین کو سسرال جانے کے بعد جہاں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں ان پر ہونے والا تشدد بھی بعض دفعہ ان کی زندگی کے خاتمے کا سبب بن جاتا ہے لیکن سسرال والے ایسے واقعات کو حادثہ قرار دے کر اپنی جان ٹھوڑانے کی پوری کوشش کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے اس کے علاوہ آپ فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بینہ خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سامنا موسیقی